راہول گاندی حکومت راہول کے بیان کو غلط اور بے بنیاد دیا کرا ملٹنسی کو ختم کرنے میں جمہ کشمیر پولیس کا اہم رول نارکو ٹیررزم کے چلنجوں سے جامعہ انداز میں نمٹنے کے لیے پورازم ال جی منوسن ہے کشمیری پنٹو کی سیکیورٹی کو مزید مستقم کرنے کی کر رہے ہیں کوشش ہر حال میں کشمیری پنٹو کی تحفظ کو بنایا جائے گا یقینی آئی جی سی آر پیا سرحد زلہ پنچ میں فوج اور پولیس کی بڑی کاروائی تلاشی کے دوران ایک غر سے دو سو کرو روپے کیش برامت اور سرنگر کے قدیم اور مشہور استانی آلیہ کی خالت خستہ دیواروں میں دراری پڑھنے سے غیر محفوظ انتظامے سے استانی آلیہ کی مرمت کرنے کی لوگوں کی مانگ اور اب پیش خبروں کی تفصیل جمعہ کشمیر کے ال جی منوز سرہ نے کچھ با میں پاس سنگاوٹ پریڑ کی دوران خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جمعہ کشمیر میں پولیس کا کافی اہم رول رہا ہے انہوں نے کہا کہ جمعہ کشمیر پولیس کی دیانتداری لگن اور پیشہ وارانہ مہارت دشتگردی کے خلاف جنگ میں اہم ہے ہم سب کو جمعہ کشمیر پولیس کی طرف سے نارکو ٹیررزم سے نمٹنے اور امن قانون کی صورتحال کو برقرار رکھنے پر فقر ہے انہوں نے کہا کہ پولیس کے لیے مشکل وقت ہیں کیونکہ آج دنیا کی روایتی اور گہ روایتی خطرات کا سامنا ہے ال جی منوز سرہ نے کہا ہے کہ دشتگردوں کو نظریاتی اور مالی مدد فرام کرنے والے نظام کو بے اثر کرنے کے لیے ہمیں چوکس اور پرعظم رہنے کی ضرورت ہے اور عوام کی امنگو کو پورا کرنے کے لیے محفوظ اور صحیح ماحول فرام کرنا فرض ہے لیپٹرین گورنر نے آج کچھوہ میں پولیس ٹریننگ سکول میں انہتیس پہ بیارٹی سے بیچ کے ریکروٹر کانسٹریبلو کی پاسنگ آوٹ پریڈ میں شرکت کی لیپٹرین گورنر نے نئے بھرتی ہونے والوں کو مبارک بات دی اور ان کا خیر مقدم کیا اور کہا کہ انہیں یقین ہے کہ یہ قوم کے تئین اپنے ذمہ داری کو انتہائی حساسیت عظم اور لگن کے ساتھ نبھائیں گے اور ہمیشہ ساتھ کا تاظر ہوں گا مرمانے دنکاز کے درستے ببارک سے پہلوٹ ہوتی ہوئی تو کانسٹر بستانہ ہی بھڑک ونڈرین اب ایک یادکار لبخہ خوشی کا مقام وچہرے پہ رسیفکیشن لیہ بھی گیر منی جلس لڈی فرمانے دا ایک ہر دی اور کچھ روڈے بیدی سوڈی فرمانے دی اور کچھ روڈے ہیں آن سوڈی فرمانے دا خوشی کا اکچھ روڈے ہیں کمیشو خوشی کا مقام میں سمجھتا ہوں پچھلے کئی دسکوں سے سرکشا کو لے کر ہماری چنوٹیاں بدل گئی ہیں بڑی بھی آتم کے جنمداتا پڑوسی ملک کی وجہ سے پارمپری ایوان گئر پارمپری خطروں کی سرینی اور اس کا رینج بھی بڑھا ہے اپرادوں کی لوگ تھام الگاو وادی طاقتوں کو نسکری کرنے اور آتنک وادی گھٹوں کے ناپاک کی رادوں سے نپٹنے کی چنوٹیاں جہاں ہیں ساتھ ساتھ ورچول ٹولز کا سہارا لے کر سماج میں زانتی فیلانے والے بھگٹن کاری تتوں سے بھی کڑائی سے نپٹنے کی ضرورت ہوگی آج پولیس کے جوان کو پارمپری بیٹلفیل کے علاوہ ورچول ورلڈ میں موجود گئر پارمپری خطروں پر بھی بسے اس نجا دکھنی ہوتی ہے سائیبر کرائم ڈس انفارمیشن تھو سوسل میڈیا جیسی چنوٹیوں کا سامنا کرنے کے لیے آپ نے جو اسکل سیکھیں ہیں ان کے مادھن سے آپ کو فلڈ میں رچنات مک سمادھان تلاس کرنے ہوں گے تاکہ راست ویرودھی تتوں پر دردتہ پروک کاروائی کی جا سکیں ملک آتنگ کے بیبین سوروپوں کوپنی ویدیس نیت کا حصہ بنا کر ہماری پرگتی میں رکاوٹ پیدا کرنے کی کوسس کر رہا ہے ان چنوٹیوں میں سب سے بڑی چنوٹی ڈرگ سمگلنگ اور یواؤں میں ڈرگ اڈکسن کی عادت ڈالنے کی ہے آج جرورت اس بات کی ہے کہ زگ سمگلنگ جس کے دوارہ ٹیرور فائننسنگ بھی کیا رہی ہے اس کے جڑ پر پرہار کیا جائے آج اس اوسر پر ہم سب کو اس بات کا سنکلپ لینا چاہیے کہ صرف ٹیروریس نہیں بلکہ اس کے سپورٹ کرنے والے کو اسے فائننس کرنے والے کو پورے نیٹورک کا سمون ناس کرنا ہے اور ہم تب تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک ٹیروریزم کو سپورٹ کرنے والے ایک ایک الیمنٹ کو پوری طرح سماپت نہیں کر دیتے جمہو قسمیر اوام راسکو آپ سبھی سے بڑی امیدیں ہیں مجھے کوئی سک نہیں ہے کہ آپ ان امیدوں کو پورا کر کے دکھائیں گے ایک بار میں کنہ جمہو قسمیر پولیس فورس کا اب ان حصہ بن رہے سبھی بہادر پولیس کرمیوں کو بہت 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 بدھائی دیتا ہوں اور بھویسے میں ان کے ویجے افیانوں کی سب کامرائیں بھی دیتا ہوں یہاں اپستیت سبھی سمبانید ناغرکوں سے کہنا چاہتا ہوں اوام کے لیے آم آدمی کے لیے دروازے کھلے ہیں چیہ وہ کسان ہو مجدور ہو سپاہی ہو بھگیانی ہو بیاپاری ہو اس کی کوئی واجب سمسیہ ہے چووویس گھنٹے سنا جائے گا لیکن کچھ لوگوں نے قانون کا درپیوک کر کے اپنی پانچ پانچ پیڑھیوں کے لیے جو دولت کمائی ہے وہ چاہتے ہیں کہ اوام کو بھڑکا کر کے اپنے ہی تو کس وارت سادن کرے ایسے لوگوں کو اجازت کا تائی نہیں دی جا سکتی ہے وہ جمانہ چلا گیا یہ بات کے اظہارے پر سب کچھ ہوا کرتا تھا آپ قانون کا درپیوک اپنے اور اپنے پریانوں کے لیے کرتے تھے جمہ کسمیر کے عام آدمی کے لیے نہیں کرتے تھے اب بدلاؤ آ گیا ہے پرساسل جمہ کسمیر کے ایک کروڑ تیس پہنتیس لاکھ لوگوں کے لیے چلے گا ہجار دو ہجار ویسے اس لوگوں کے لیے نہیں سی آر پی آف آپریشنز کشمیر کے انسپیکٹر جنرل ایس ایف بٹھانیا بٹھانیا نے کہا ہے کہ سیکیورٹی فورسز وادی ابر میں رہائش پذیر کشمیری پنٹو کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں تاکہ ان کی سیکیورٹی کو مزید مستقم کیا جا سکے انہوں نے کہا کہ کشمیری پنٹو کے لیے سیکیورٹی کا پکتہ بندوز کیا جا رہا ہے اور ہر حال میں ان کے تافز کو یقینی بنایا جائے گا وادی میں موجود ملٹنٹو کی تعداد کے بارے میں پوچھے جانے پر باتیاں نے کہا ہے کہ ملٹنٹو کی تعداد بڑھتی اور گھٹی بھی رہتی ہے لیکن اس سلسلے میں انہوں نے ان کا اعداد شمار صحیح بتانا مشکل ہے ان باتوں کا اظہار انہوں نے جنوبی کشمیر کے بیج بہارہ میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کیا ہم نے کتنی بھی مائنورٹی پکٹس ہیں ہماری سی آر پی ایف کی ان کو لگاتار ہم لوگ دورہ بھی کرتے ہیں اور ہمارا یہ پریاس رہتا ہے کہ جتنی بھی مائنورٹیز ہیں ساؤت کشمیر میں ان کو ہم سرکشت رکھیں اس کے لئے لگاتار ان سے ہم لوگ سمپرک میں بھی رہتے ہیں اور پکتہ انتظام ان کی سرکشہ کے ہم مکمل کرا رہے ہیں اس کا میں یقین دلانا چاہتا ہوں اور ان کی سرکشہ ہر حال میں کی جائے گی دیکھیں یہ کہنا مشکل ہے یہ سنکھیا جو ہے وہ گھٹی بڑھتی رہتی ہے ابھی دو تین دن پہلے ہی تو بہت ہی ایکٹیو جو لوکل ٹیررس تھے آکے بہت اجاز وہ انکاؤنٹر میں مارے گئے تو لگاتار فورسز ہاوی ہیں اور اس کے جو نتیجے ہیں وہ بھی سب کے سامنے آ رہے ہیں دیکھیں ہمارا یہ ماننا ہے کہ تیکنالوجی جو ہے وہ فورس ملٹیپلائر کے روپ میں کام کرتی ہے یہ ہماری ایک مورل رسپونسیبیلیٹی ہے اپنے جوانوں کے لئے بھی کہ ان کو ہم سرکچت رکھیں اور اس کے لئے جو بھی ٹیکنالوجیکل اپگریڈیشن ہے جیسے فور اگزامپل یہ کرٹیکل سیچویشن رسپونس بے کے لئے جس کا استعمال پچھلے انکاؤنٹر میں کیا گیا تو اس میں ہمارے جوان بھی سرکچت رہتے ہیں اور جو ہمارا مقصد ہے کہ بینہ اپنے کو نقصان نہ ہو کے ہم دشمن کو نیوٹرلائز کر پائیں سرحدث رہ پوچھ میں لائن اف کنٹرول کے نزدیک فوج اور پولیس نے مشترکہ کاروائی کے دوران ایک منشیات فروش کے غر سے دو کروڑ روپے نقد منشیات اور دیکھر اسلا بھی بنامت کرنے کا دعویٰ کیا ہے مزید افصالات دے رہے ہیں گراؤنڈ زیرو سے سنی شرما میں منڈی کے دنیا گاؤں میں ہوں جہاں سینہ اور پولیس کو ایک بڑی کامیابی جو ہے وہ ہاتھ لگی ہے آپ کو بتا دوں کہ یہ پیچھے میرے جو آپ گھر دیکھ رہے ہیں یہاں پر سینہ اور پولیس کو یہ کامیابی جو ہے ہاتھ لگی ہے بتایا جا رہا ہے کہ اسی گھر کا ایک شخص جو ہے کچھ دن پہلے حراست میں لیا گیا تھا اور اس پر پی ایسے بھی جو ہے وہ لگایا گیا ہے اور اسی شخص کے گھر سے دو سے ڈھائی کروڑ کے لگ بگ کیش اور اس کے علاوہ سات کلو ہیروین جو ہے وہ سینہ کو ہاتھ لگی ہے اور اس کے علاوہ اگر بات کریں ایک پسٹل اور دو میگزین اور کچھ رائنٹ بھی ہاتھ لگے ہیں اور ابھی بھی وہاں پر آپ تصوروں میں دیکھتے ہیں کہ سینہ ہو یا پولیس کے جوان ہو وہ یہاں پر جتنی بھی کیش یہاں پر ملی ہے اسے کیلی کیا جا رہا ہے اور بڑی سنکھیا میں پورے علاقے میں سینہ اور پولیس نے کارڈن کیا ہوئے سرچ اپریشن بھی اس علاقے میں ابھی بھی چل رہا ہے سینہ اور پولیس کو اگر اس دنہ علاقے میں ایک بڑی کامیابی جو ہے وہ ہاتھ لگی ہے گلستان نیوز کے لیے پونچ سے سنی شربا ناظرین خبر نامت جارے رہے گئے یہاں پہ چھوٹا سا تجارتی وقفہ